اردو ٹائم لائن کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حفیظ الرحمن کے جانب سے اسلام علیکم نظرین عرب شریف میں 1922 تک ترکی کی حکومت تھی جسے خلافتی عثمانیہ کی نام سے جانا جاتا ہے 1922 سے پہلے سعودی عرب کا نام سعودی عرب نہیں ہی جاز مقدس تھا خلافتی عثمانیہ دنیا کی تین بریازموں پر 623 سال تک قائم رہی نظرین جب بھی دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تو ترکی حکومت اس کا موت اور جواب دیتی امریکہ برطانیہ اور یہودیوں کو اگر سب سے زیادہ خوف تھا تو وہ خلافتی عثمانیہ کا تھا ان کو معلوم تھا کہ جب تک خلافتی عثمانیہ ہے ہم مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے نظرین اس کے بعد امریکہ اور یورپ نے خلافتی عثمانیہ کو ختم کرنی کی ناپاک سازشیں شروع کی انیسوی صدی میں سلطنت عثمانیہ اور روس کی درمیان بہت سے جنگی بھی ہوئی چونکہ مکہ اور مدینہ مسلمانوں کی نزدیک قابل احترام ہے اس لئے ان ظالموں نے خطرناک فتنہ وہی سے شروع کروایا نظرین امریکہ اور یورپ نے سب سے پہلے ایک شخص کو کڑا کیا جو کرسچن تھا ایسی زبردست عربی بولتا تھا کہ کسی کو اس پر شک تک نہ آیا اس نے عرب کے لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کرنی کی ناکام کوشش کی کہ تم عربی ہو اور یہ ترک عجم ہم عجم حکومت کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں نظرین یہ شخص لارنس آف عربیہ کے نام سے مشہور ہوا اس کے بعد امریکہ نے ایک اور شخص کو کڑا کیا جس کا نام عبدالوحاب نجدی تھا عبدالوحاب نجدی کی ملاقات عرب کے ایک ڈاکو سوداگر سے ہوئی جس کا نام ابن سعود تھا جس نے ابن سعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالچ دیا اس ڈاکو ابن سعود نے مدینہ اور تائف میں ترکی کی خلاف جنگ شروع کر دی مکہ مدینہ اور تائف کے لاکو مسلمان ابن سعود کی خاتلہ اور بیرہم فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے نظرین جب ترکی نے دیکھا کہ ابن سعود یہودیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے جبکہ عرب سے نکالنے اور خود عرب پر حکومت کرنے کے لیے مکہ مدینہ اور تائف کے بگناہ مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے تب ترکی نے عالمی طور پر اعلان کیا کہ ہم اس پاکسر زمین پر قتل و غارت پسند نہیں کرتے جس کی وجہ سے خلافتی عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا نظرین اس کے بعد چالیس نئی ممالک وجود میں آئے اور یوں عرب کے مسلمانوں کا زوال شیروع ہوا حجاز مقدس کا نام چودہ سو سال کی تاریخ میں پہلی بار بدلا گیا ابن سعود نے حجاز مقدس کا نام اپنے نام پر سعودیہ رکھ دیا نظرین اس فتنے کا ذکرہ حدیث میں بھی ملتا ہے اور اسی وجہ سے سرکار دو عالم نے سعودی عرب کے شہر نجت کے لیے دعا نہیں فرمائی مگر دنیا بھر کے مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جونکنے کے لیے اس نجت شہر کا نام تبدیل کر کے ریاض رکھ دیا گیا نظرین حرم شریف کے جندروازوں کے نام صحابہ اور اہل بیت کے نام پر تیعین کا نام السعود کے نام پر رکھ دیا گیا انگریزوں نے اپنی اسی سازش کی بنا پر 1962 میں لارنس آف عربیہ کے نام سے ایک فلم بھی بنائی دوستو اس کے بعد یہودیوں اور اسلام کے دشمنوں کو عرب میں آنے کی اجازت مل گئی نظرین جس دن ابن سعود عرب کا بادشاہ بنا اسی دن ایک جشن ہوا اس جشن میں امریکہ برطانیہ اور دوسرے ممالک کے پرائم منسٹر ابن سعود ڈاگو کو مبارک بات دینے پہنچ گئے جس عرب کے نام سے یہودی کھامتے تھے وہ سعودیہ امریکہ کے اشاروں پر ناچنے لگا اور آج بھی روندوں کے ساتھ ناچ رہا ہے نظرین ایک مصری عالم بیان کرتے ہیں کہ خلافتی عثمانیہ کی زوال کے وقت مکہ کے پہاڑ پر ترک فوج موجود تھی جبکہ مکہ میں آل سعود کی فوج ترکوں کو زبہ کر رہے تھے لیکن ترک فوج نے بیت اللہ کی تقدس کے خاطر مکہ میں داخل نہ ہو سکے خانہ کعبہ پر جتنے بھی حملے ہوئے سب عربوں نے کیے جبکہ ترکوں اور عجم نے ہمیشہ اسلام سے وفاداری کا ثبوت دیا نظرین تین مارچ انیس سو چوبیس پر مطابق رجب تیرہ سو بیالیس ہجری کی رات ایک ایسی سیاہ رات تھی جس کے بعد سورج تو ہزار بار ہاں تلو ہوا لیکن حقیقی صوب آج تک نہ ہو سکی مسلمانوں نے عروج و اقتدار اور غلبے کا ذائقہ ہزار برس تک چھکا مسلمانوں کا یہ غلبہ صرف سیاسی اور فوجی نویت کا ہی نہیں تھا بلکہ معاشی علمی غرض ہر پہلی سے مسلمان باقی دنیا سے آگے تھے لیکن آج مسلمان ایک سو سال سے مسلسل زوال اور انحطاعت کا شکار ہے نظرین گزشتہ سو برس میں مسلمانوں پر جو مسائف و تکالیف کے پہال ٹوٹے ان میں خلافتی عثمانیہ کے ختم ہو جانے کو اگر سب سے بڑی مسیبت اور تکلیف کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل اردو ٹائم لائن کو سبسکرائب کرنا مت پھولیے حفیظ رحمان کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال لکھے اسلام زندہ بات